نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار اللہ قرحمنی امرتہ فرنویز کے ایک بیان سے مہارا شری نہیں بلکہ دیش کی سیاست گرم آتی چلی جا رہی ہے آپ کو بتاؤ کہ امرتہ فرنویز نے جو بیان دیا ہے وہ بیان سن کر آپ بھی بہوچک کے رہ جائیں گے دراصل آج کل جس طریقے سے پردان منتری موڈی کو لے کر لگا ترہ 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 کی بیان باز کی جاتی بھی جی پی لیٹروں کے دوارہ تاکہ اپنے نمبر کو بڑھایا جا سکے بھارتی جنتہ پارٹی میں اور اسی کڑی میں امرتہ فرنویز نے مریاداؤں کو لانگ دیا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی نئے کال کے نئے یکے بھارت کے راشتر پیتا ہیں پرانے بھارت کے مہاتمہ گاندی ضرور تھے لیکن اب جبکہ نئے بھارت کی ایک سوگات پردان منتری موڈی نے رکھی تھی نئے بھارت کو بنانے کی باتیں تمام جو ان کے دعا رکھی جاتی ہیں اور اسی بات کو لے کر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نئے بھارت کے جو راشتر پیتا ہے وہ پیم نریندر موڈی ہے اب سوچئے کہ نئے بھارت اور پرانے بھارت میں کیا انتر آیا آج بھی دیش میں جس طریقے سے گریبی بھکمری کو لے کر لگاتار انڈیکس میں ہمارا دیش پچھڑتا چلا جا رہا ہے اس سے یہی مانا جا رہا ہے کہ پیم نریندر موڈی کی سرکار دوہزار چودہ کے بعد سے جب سے آئی ہے تب سے یہاں پر منگیری لالکس اپنے حسین دکھائے تو ضرور جاتے ہیں لیکن زمینی حقیقت جس کی تس بنی ہوئی ہے اور لگاتار بی جے پی کے کئی لیڈر کہیں نہ کہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے پیم موڈی کے ارد گرد لگاتار چکر کارتے رہتے ہیں اور اسی طریقے کی بیان بازی کرتے رہتے ہیں اب اس بڑے بیان کے بعد تمام وپکشی پارٹیاں جو ایک جھٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اور کاروائی کی بھی مانگ تیز ہو گئی ہے اس کاس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں یہ تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنا نیوز کو دھنے وال موسیقی